سلسلہ علیہ چشتیہ کا بہت بڑا مرکز ہے آستان علیہ جلال پر شریف قبط الاکتاب شیخ الشیوخ زینت الاسفیہ قدوة الاولیاء حضرت قبلہ پیر سید غلام حیدر شاہ سائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیال شریف کے خلیفہ ہیں اور بہت شان والے سید زادے ہیں یہ بات میں نے ان کے عرصے پاک پر ایک بہت بڑے عالم سے سنی مجمع عام میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ایک اجنبی آیا اس نے حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پچھا آپ شاہ ہیں آپ شاہ جی ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور روتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن بخشے گئے تو پھر شاہ ہیں نہ بخشے گئے تو روح سے آئے ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم بخشے ہوئے بیٹھے ہیں ہمارا تو عصابی نہیں ہونا ہم تو اس کیفیت میں بیٹھے ہیں نا ہمارے دلوں کی تو یہ کیفیت ہے اور وہ مسند نشین ہو کے بھی علم، تقوی، پرہیفگاری، روحانیت، عالی اعصاب رکھ کے بھی کہتے ہیں میں قیامت کے دن بخشا گیا تو پھر شاہ ہو ورنہ روح سے آؤ یہ وہ لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں آجزی تھی ان کے ساری تھی حضرت پھر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ سید ہیں لیکن بیعت کن کی ہوئے ہیں شاہ نایت قادری رحمت اللہ اور آجزی کتنی ہے طبیعت میں بلے نو سمجھا مرن آیاں پہناتے پر جایاں بلے آ سنگ ارائیاں لکے تو جد نو لیکاں لائیاں انہوں نے کہا تم سید ہو کے تو ارائی ولی کی بیعت ہو گئے ہو شاہ نایت قادری کی بیعت ہو گئے ہو حضرت پھر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا فرمایا جو میرا مرشد ہے وہی میں اگلے جو اشار لکھے ہیں ان کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کہتے ہیں جو مجھے آپ ارائیں کہ اللہ کرے جنت میں جائے اور جو سید کہ میں اس کے لئے جنت کی دعا نہیں کرتا کس قدر جلال میں جواب کی آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا ہے کہ جو میرا مرشد ہے وہی میں ہوں روحانیت للہیت خشیت اللہ کا قرب اولاد غوثی آزم ہے حضرت بیر بلے شاہ قصوری گلانی سید ہیں پر فرماتے ہیں چل بلے آ چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں اچھا یہ سیلفی کیوں بناتے ہیں جی پہلے میں نے قرآن کی آیتیں سنائیں پھر حدیثیں پھر بزرگوں کے ایک دو واقعات اب دور آزر میں ایک مثال دے رہا ہوں سیلفی جو ہے نا یہ ہمارے اندر خود پسندی کو پروان چڑھاتی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے سوشل میڈیا نے اخلاقیات کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نیٹ پہ اپنی تصویریں لگا کے پھر شوق سے دیکھ کے پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے قرب کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ آجزی اختیار کرو اور ہم سیلفی لے کے پھر اس کو دیکھ کے پھر اس پر چیک کرتے ہیں کہ لائکس کتنے آئے ہیں کومیٹس کیسے آئے ہیں یہ ساری چیزیں انانیت کو پروان چڑھاتی بلکہ ایک تیزیہ نگار نے تو بڑا خوبصورت تیزیہ کیا سوشل میڈیا کے نقصانات پر انہیں کہا شاید کوئی ایسا وقت آئے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسپرٹ گھٹ جائیں گے کسی بھی شعبے کے جو ماہر ہے نا ماہر لوگ وہ گھٹ جائیں گے اس لیے کہ جو محنت کر کے محارت اصل کی جاتی تھی اب وہ لوگ محنت تو کرتی نہیں اب تو زیادہ وقت موبائل میں ہی لوگ مصروف رہتے ہیں اس لیے آئندہ دور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس کا غلط استعمال کر کے شاید ہم اپنے آپ کو ایک ایسے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں نفسیاتی مرائز امراض زیادہ ہوں کی آنکھوں کے امراض زیادہ ہوں کی آنے والے دور میں آنکھوں کے امراض اور دماغی امراض زیادہ ہوں کی اس وقت ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کیونکہ بھی تھوڑا عرصہ ہوئے نا میں موبائل استعمال کرتے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر جائے گا پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے پھر ہماری آنے والی نصف